جسم کی غفلت جسم کی نیند جسم کی بیداری جسم کی استحت جسم کی بیماری یہ چھے کرفیتیں جسم کی ہیں اسی طرح سے چھے کرفیتیں روح کی بھی ہیں روح کی حیات علم روح کی مات جہل روح کی نیند غفلت روح کی بیداری انتباہ روح کی صحت ہے یقین روح کی بیماری ہے شک یہ چھے کرفیتیں ہیں پچاس سال میں تو اسلام بیمار ہو گیا تھا اور وہاں بیمار کے سوا کچھ رکھا نہیں تھا کبھی مجھے فرصت ہوئی اور پھر آپ حضرات کی نشست مجھے میسر آئی نقیب ہوئی تو میں آپ کو بتلانی کی کوشش کروں گا کہ کس حلال و حرام میں جو مقرر کر دیے گئے ہیں حلال میں فائدے کیا ہیں حرام میں نقصانات کیا ہیں ایک ایک چیز کی شرح کر کے دیکھ لیجئے اس سے دیادہ سائنٹیفک مذہب آپ کو شاید ہی دیکھنے میں ملے اور جنہوں نے ان کے کلیات کو نظرانداز کر دیا وہ ہمیشہ نقصان میں رہے حسین نے کام ہی یہ کیا کہ اگر انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ خلافتِ الہیہ ہی سب کو ایک نقطے پر رکھتی ہے ملوکیت نہیں رکھ سکتی پچاس ورس میں دون ملوکیت میں تبدیل ہو گیا منارکی اسلام منارکی کو فیور نہیں کرتا نہیں کرتا منارکی میں تبدیل ہو گیا حسین چاہتے تھے کہ خلافتِ الہیہ حسین کو کوئی ضرورت نہیں تھی اقتدار کی حسین کا اقتدار تو یوں بھی ساری کائنات پر ہے اگر حسین نہ ہوتے تو یہ کائنات ہی نہ ہوتی پنجتن کا نور نہ ہوتا تو یہ کائنات ہی تقریق نہیں ہوتی حسین صاحبہ نے تطہیر میں سے ہیں حسین منیتِ رسولتے ہیں اسی لئے دیکھئے میں گستگو ہی یہ تھی ان مجالس میں کہ حسین کسی فرخے کے امام نہیں ہیں عالم انسانیت کے امام ہیں کسی فق میں رہے انسان کسی فق میں رہے ہنفی رہے مالکی رہے شافعی رہے ہنبلی رہے کوئی رہے دائرہ اسلام میں رہے یا نہ رہے حسین کے دروازے کسی کے لئے بند نہیں ہیں اس لئے کہ حسین عالم انسانیت کے امام ہیں ایسے موقع پر اللہ امام محمد اقبال شاعر مشرق اتنے بڑے شاعر ہنفی فق کے پابند تھے لیکن انہوں نے حقیقت بیانی میں آل محمد کو سلام کرنا نہیں بھولا انہوں نے کہا ان کے زیرے تیغ بوید لا الہ وہ جس نے تیغ کے نیچے تلوار کے نیچے لا الہ الا اللہ کہا ان کیا خونش بروید لا الہ وہ جس کے خون سے لا الہ الا اللہ نمو پا گیا ان کے بخشد بے یقین آرہ یقین وہ جس نے بے یقینوں کو یقین اتا کیا ان کے از خونش بروید لا الہ ان کے بخشد بے یقین آرہ یقین ان کے لردت افتجو دے او زمین وہ جس کے سجدے سے زمین کانا پھلتی وہ حسین اور وہ ایک سجدہ وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی تو نجات یہ سجدہ اس کی یہ اہمیت و خیمت انسان کو حاصل نہ ہوتی اگر حسین نہ ہوتی حسین نے اپنی ساری بدعات لٹا کے ایک مطبع لا الہ الا اللہ کہا کہا کہتے یہ ابھی دو چار دقیقوں میں اس راستے سے گزرنا چاہتا ہوں کتنا سخت دن تھا آشور کا آج تک کے بھی آپ دیکھیں جہاں دل اداس ہو وہاں دنیا اداس ہو جاتی ہے آشور میں آنکھ و اثرات آج بھی یہ موجود ہیں کہ آشور کو جو اداسی ہوتی وہ اسی میں ہے کہ سروں کی بھیڑ میں دیکھو کہ ظلم کے آگے جھکا ہوا جو نہیں ہے وہ سر حسین کا ہے ہزار سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہیں نماز کو جو بچا لے وہ سر حسین یہ ہے حسین اداس رات اداس شام شفق پھول گریئے شبلم خدا کا ملک ہے لیکن اثر حسین کا ہے اور یزیدیت جو کہیں مو چھپا کے بیٹھی ہے خدا کا خوف نہیں اس کو ڈر حسین ہے یہ ہے وہ مندل جہاں حسین ابن علی نے دین کا تحفظ کیا انسانیت کا تحفظ کیا اس تے کچھ ہٹ کے میں آپ سے یہ کہوں کہ رشتوں کا پاس و لحاظ بہت معمولی تھی بات کہہ رہا ہوں لیکن اگر آپ غور کر دیکھیں رشتوں کا انسانی رشتوں کا پاس و لحاظ اور اس کا مظاہرہ جیسا کربلا میں ہے ایسا کہیں اور تو بتلا دیجئے بہن بھائی کا رشتہ بھائی بھائی کا رشتہ چچا بھتیجوں کا رشتہ مامو بھانجوں کا رشتہ بچوں اور بزرگوں کا رشتہ احترام کے رشتے اور یہ ہے کہ مراتب کے رشتے سوائے کربلا کی اگر آپ کو ایک جگہ کہیں دکھائی دے جائیں تو میری ذمہ داری ہے آپ ہی کے شہر کا ہوں آپ جب چاہیں میں پیام پہنچ سکتا کہیں اور کہیں اور مل جائیں گے آپ کسی ایک کی کسی دوسرے کی لیکن سب کا سب اور اس کے ساتھ پیاس اس کے ساتھ خطر اس کے ساتھ خون لاش ہوا خافلہ جلتے ہوئے خیمے بے رضا بی بیاں تمہ چھ کھانے والے بچے کانوں سے چھینے جانے رہے لگ گوہر اوٹوں کی ننگی پوشت لبی کی آل اوٹوں پر سوار نقاب نہیں رضائیں نہیں او زورائے جاتے بچے اوٹوں سے گرتے چھوٹی چھوٹی قبریں بن جاتی کیا محمد کی بچے اس قابل ہو گئے تھے کہ ان کو اس طرح تقلل کیا جاتا کتنی گہری خاموشی ہے خاموشی کبھی ایک تقلم ہوتا ہے آپ یہ خاموشی جو نتیجہ برامت کر رہا نتیجہ یہ ہوا یہ سب دیکھنے کے بعد انسانی آنکھیں انسان نے اٹھا کے اپنے بدن کے طاق پر رکھ دی اور اب جو کربلا کی طرف دیکھا ہو تو اس کی فکر کی جڑیں فرات کے ساحل پہ جا کے پیوس ہو گئی لیکن وہاں سے پانی کو نہیں سینچا پیاس کو سینچا پیاس عبدی ہے پانی آردی ہے پیاس لگی پانی پی لیا پیاس بج گئی تھوڑی دیر کے لیے لیکن پھر کچھ دیر کے بعد پھر پیاس یہ ہے ہوتین یہ ہے اثر ہوتین یہ ہے اختیار ہوتین اب یہ بات آج کل کہیں کہیں نصیم سہری اور کہیں شام کی ڈوبتی ہوئی سسکیاں میرے کانوں میں سرگوشیاں کر جاتی ہیں تو میں سنتا ہوں کہ دنیا یہ کہتی ہے کہ حسین کو خدا کیا دے گا اب دیکھئے انسان کا ذہن بھی بڑا عجیب ذہن ہے شاید دوسری تقریر کے دوران میں کہہ چکا تھا کہ ہمیں کیسے دور میں جی رہے ہیں جہاں راستے میں بیل گاڑیاں بھی ہیں موٹر بھی ہیں جدید موٹر بھی ہیں تیارے بھی پرواز کر راکٹ بھی نیوکلی لے کے اوڑ رہے ہیں جہاں خدیم و جدید سب مل گئے اسی کو کانٹمپراریٹی آف کانٹمپراریس کہتے ہیں فگر یہ نہیں ہے کہ حسین نے کیا دے دیا اور کب تک کے لیے دے یہ فکر نہیں ہے فکر یہ کر کی جا رہی ہے کہ حسین نے اگر یہ دے دیا تو خدا حسین کو کیا دے گا حسین کو خدا کیا دے گا نہیں کیا دے چکا نفس مطمئنہ دے چکا یا یتہ نفس المطمئنہ ارزی الہ ربک راضیتا مذی فات کلی فی عبادی وات کلی جنتی اور اس کے جنت میں داخل ہو جا آپ جائیں خدا آپ کو کربلا لے جائے آپ جب جائیں گے وہاں ایوان حسین کے سامنے کھڑے ہوں گے ذریع ذکھائی دے رہی ہوگی دروازے پر لکھا ہے الحمدللہ اللہ اللہ لہذا وما قلنا لنا تدی اللہ اللہ لخج رسول ربنا بالحق قرآن کہتا ہے کہ اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے تو یہ کہتے ہوئے داخل ہوں گے الحمدللہ اللہ لہذا وما قلنا لنہ تدی لولا ان حدان اللہ لقد جات رسول ربنا بالحق ظاہر حسین کی ذریع کے پاس جانے کے لئے یہ پڑھ کے داخل ہوتا ہے اب پوچھے کیا جنت کہا نہیں جہاں حسین ہے وہیں جنت ہے دیکھیں میرے جملے کی ساخت ترجع فرمائیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں جہاں جنت ہے وہاں حسین ہے نہیں جہاں حسین ہے وہیں جنت ہے اس لئے کہ عقلی میں کائنات حسین کے اختیار اور اختیار میں ہے کتنے واقعات آپ کو میں سناؤں دلیلوں کے ساتھ ثبوت کے ساتھ جن کو جب کبھی کسی چیز کی ضرورت اولاد کی ضرورت پڑی حسین سے مانگ لیا تکریفوں سے نجات کی خواہش ہوئی حسین سے مانگ لیا سہت چاہی حسین سے مانگ لیا حسین کو ذات واجب نے اس موقع پر دیا ہے کہ جہاں حسین نے سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دیا لٹا دیا بیٹے نہیں بھتیجے نہیں بھانجے نہیں بھائیاں نہیں ایک میں ہوں میں بھی نہیں رزن بے قضاء ہوئی میں تیرے فیصلے پہ راضی ہو و تفلیمن لیم رہ اور تیرے عمر کو تفلیم کرتا ہوں و صبر علا برائک اور تیرے امتحان میں صابر ہوں لا معبود سوا تیرے سوا کوئی معبود نہیں یا غیاط المتقسین اے پناہ نہ رکھنے والوں کو پناہ دینے والے یہ کہہ کہ سر کو سجدے میں رکھا سر کو سجدے سے اٹھایا نہیں سر رو کے نیزہ پہ اٹھایا گیا اب اس کے بعد کیا جب پوچھتے ہو کیا پوچھتے ہو اس کے بعد راستے میں یہی سر سورہ قحف کی تلاوت کرتا چلا دنیا نے دیکھا کہ ختائن کا سر قرآن پڑھتا جا رہا ہے لا تحف من الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواط بلہ یعون اندر ربهم یردقون ولو ذاللہ کی رحم قتل کر دی جاتے ہیں ان کو بمزا گمان بھی نہ کر لیں بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے ربطے رز پا رہے ہیں مگر تقریر تو ہو چکی یہ آخری حصہ بھی آپ مجھ سے سن لیں میں بہت قطقی کے عالم میں آپ کے لئے یہ تقریریں کر رہا تھا میں معذرت خواہ ہوں کہ میں شاید دلوان کا حق ادا نہیں کر سکا لیکن جتنا کچھ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکا بس یہ میری بیدار تیک معمولی طالب علم میں مفتی نہیں ہو مجھ نہیں ہو عالم نہیں ہو طالب علم میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حسین جہاں راستہ دکھلا گئے اب اس راستے کے بعد یہ تو دیکھئے کہ آشور کا دن ساری دنیا محضون جو ہے حضور عالم کے عالم میں جو ہے یہ آشور کو ہوا کیا یہ تو اپنی جگہ ہے لیکن یہ دس دن کیا گزی ایک جملہ بس ہر دن کا ایک جملہ دوسری محرم کو اٹھائیس لجب کو خافلہ مدینے سے چلا شابان میں مکہ آئے آٹھ ذلحج کو مکہ چھوڑ دیا یہ کہ کہ چھوڑ دیا کہ کعبے کی حرمت باقی رہنی چاہیے کوئی حاجی اگر ختل کر دے مجھے تو حرمت کعبہ متاثر ہوگی مکہ سے چلے دو محرم کو کربلا پہنچے شان کے وقت خاصلہ کربلا کی زمین پر اٹھرا بنی اصد کے قبیلے کو بلا کے زمین ان سے خریدی زمین کو حبہ کر دیا کربلا کسی کی میراس نہیں کی جاگیر نہیں کسی حکومت کی ملکیت نہیں حسین نے ذر کثیر دے زمین خریدی ہے ویسے تو ساری کائنات کے مالک مختار ہمار کربلا تو ان کی ذر خرید ہے انہوں نے خرید ہے اور بنی اصد کے سردار کو بلا کہ کہا ہم مر جائیں گے ہماری لاشوں کو یہاں تمہارے مرد اگر تطاہل کریں تو ان کو غیرت دلانا چھوٹے چھوٹے بچوں کو بولایا اور کہا کھیلتے کھیلتے ادھر آنا تو ہم غریبوں کے لاشوں پر دو دو ملتی مٹی ڈالتے ہوئے جانا یہ ہے غربت حضرین چوتھی محرم سے لشکر آنا شروع ہو گئے حرملا آیا چار ہزار آدمیوں کے ساتھ عمر فات کا لشکر آیا چودہ ہزار آدمیوں کے ساتھ بدترین تاریخ ملی سے لکھتے ہیں کہ تیس ہزار کا لشکر تھا کربلا اور ادھر بہتر نفوس صرف اور آخر وقت اب باس نہیں علی اکبر نہیں آنا محمد نہیں خاسم کی لاش گھوڑوں علی اکبر کے سینے میں جوان بیٹے کے سینے میں برچ ہی لگ چکی چھے مہینے کا بچہ حسین لے پانی کے لیے باپ کے ہاتھوں پہ یوں شہید ہوا کہ حرملا نے تیر مارا تو تیر پہلو تھا تری ڈیمینشن رکھتا تھا بچے کے گلے کو چھیدہ نہیں بچے کے گلے کو نہ رہتے کر دیا کہ ماں نے گوز بھی لیا تو بچے کی گردن اُلڑ گئی یہ ہے کربلا اور اس کے بعد ہوتائیں جنگ کرتے چلے کیسے نہ لرتا ساتح خیبر کا لال تھا لرتے لرتے ایک مرتبہ جب تلوار کو نیام میں رکھا اور اس کے بعد آدھا نے گھیل لیا تو کہیں سے تلوار ہیں کہیں سے نیدے جس کے پاس کچھ نہ تھا انہوں نے پتھر مارے حسین کو فاطمہ کا لال گھوڑے پر جھوب لے لگا ایسے میں نا کہاں آئی آواز کہ میرے ماباد صدا میں تیرے خربا ست خیر کون کون آج تجھ پہ میری جا صدقے کون کون آج ہوا تجھ پہ میری جا صدقے شیر کتنے ہوئے کتنے ہوئے قربان صدقے ختل گہ کو ابھی جنت تھا جو میں آتی تھی خور ایک ننے سے لاشے کو لیے جاتی تھی خافلہ لڑ گیا اممہ میرا لشکر نہ رہا جد امجد کی نشانی علی اکبر نہ رہ گیا درد کمر ہائے برادر نہ رہا اب کبھر آپ نے لی آن کے جب گھر نہ رہا ایک میں ہوں سو میرے قتل کی مشتاقی ہے وہ سو گاہ نبوی کہتے کو ایک باقی ہے شمن نے پوچھا کوئی عدو تمہیں اب تو نہیں بولے شہ دیکھ لے دروازے پر زینب تو نہیں وہ سکھنے کی نہیں پر میرا خنجر زینب حل کو آپ کے بے خوف و خطر کاٹوں گا ایک خنجر سے بہن بھائی کا سر کا ٹھوں گا حسین کا سر کٹ گیا شام آئی شام غریبہ غربت کی شام ایسی شام کہ جہاں زینب تنہا ہو گئی بچوں کو تماشے لگے جلتی ریج پہ فاطمہ کے بچے یوں بٹھر گئے جیسے آسمان پر تارے بٹھر جاتے ربنا تقبل منہ انکان تسمی علی پروردگار ذکر مختصر اور عبادت مختصر حضر نے مجلس اور بانیان مجلس کی دلی مقاسد کو برلا اربعین کا موقع ہو ان آسوں کو ذری حسین پہ بہنے کا احتمام کر دے ماتم کرنے والوں کے ہاتھ اور ہمیں عباس ماتم کے لئے اٹھے پروردگار تجھے کربلا کے بھوکوں کا واسطہ ہمارا ریس اگر آسمانوں پہ ہے تو اسے زمینوں پہ نالل کر دے زمینوں کے اندر ہے تو اسے باہر نکال دے دور ماتم حسین حسین حسین